موسیقی السلام علیکم دعان حکیم عبد الرحمن میں خوش شامدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو جو نقصہ بتانے جا رہے ہیں وہ جو نمازی حضرات ہیں ان کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اور جو چاریس سال سے زیادہ چنکی ایج ہے ان میں یہ بہت زیادہ مسئلہ پایا جاتا ہے تو انشاءاللہ ان کے لئے یہ نقصہ ایک بے حد ہی مفید ہے اور نمازی حضرات کے لئے تو بہت ہی زیادہ مفید ہے یعنی کہ یہ جو بماری پائی جاتی ہے یعنی کہ زیادہ بار بار پر شاہ پانا ہے یا رک رک کر پر شاہ پانا اس کا یہ ایک نقصہ ہے اور اس کا مکمل علاج ہے اور یہ میں آپ کے ساتھ نقصہ ہے اس لئے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو مکمل فائدہ ہو اور یہ ایک فیس بیلنا نقصہ ہے اور یہ ہمارا ادارے کا بہت بڑا نقصہ ہے اس لئے پھر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں کہ آپ اسے آسانی سے کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو جب شاہ رک رک کے آتا ہے یا زیادہ آتا ہے یہ دونوں میں بہت ہی مفید ہے تو اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ بھی ہوگا آپ کو اس کے لئے سب سے پہلے جو آپ نے لینی ہے وہ ہے اجوین خراسانی اس کے بعد لینے ہے آپ نے تیل سیاہ اس کے بعد لینے ہے آپ نے گڑ گڑ یہ تینوں چیزیں لینی ہے اجوین خراسانی آپ نے لینی ہے پانچ گرام تیل سیاہ جو ہے وہ آپ نے لینے ہے پانچ گرام گڑ بھی جو لینے ہے وہ بھی آپ نے لینے ہے پانچ گرام یہ تینوں چیزیں آپ نے پانچ پانچ گرام لینی ہے تینوں چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے ان دونوں چیزوں کو آپ گرین کر لیں اور اس کے بعد آپ اسے گھڑ کے ساتھ کھرل کر لیں یعنی کہ گھڑ ان کے ساتھ کھرل ہوگا اور اس کا سفوف بھی بن جائے گا اور ہو سکتا ہے یہ ایک مجون کی شکل بھی اختیار کر لیں تو اگر اگر یہ مجون کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو پھر اس کی آپ گولی بنا لیں اگر نہ کرے تو ویسے آپ اسی کی یعنی کہ چمچ کا جو چوتھا حصہ ہوتا ہے نا چوتھائی حصہ ایک چوتھائی حصہ یعنی کہ چنے کے دانے کے برابر جو گولی بنے گی نا کالے چنے جو نہیں ہوتے ان کے برابر جو گولی بنے وہ آپ بنا لیں یا اتنی اس مقدار میں آپ نے لینی ہے صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ تو انشاءاللہ اس کے طریقہ استعمال سے آپ کو پورا جو آپ کا مسئلہ ہے وہ خلو جے گا جو آپ کا رک رک کر پشاپ آتا ہے یا پشاپ کا زیادہ آنا یا باہر باہر آنا بہت زیادہ آئی ہے آج کال مسئلہ پہا جا رہا ہے تو اس کے لیے یہ نقصہ جو ہے نا وہ ایک سمجھے گے ایک بہت ہی قیمتی نقصہ ہے اور اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور جو لوگ استعمال کریں گے ان کو بھی فائدہ ہوگا اور ان کا ہمیں بھی سواب ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا یہ نقصہ آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ جن لوگوں کو بھی یہ مسئلہ پایا جاتا ہے جس کی ویسے نماز نہیں انسان پڑ سکتا تو انشاءاللہ یہ نقصہ آپ استعمال کریں تو آپ کے یہ جو مماری ہیں آپ کو زیادہ پشاپکانا یا رک رک کرانا یا بار بار آنا تو وہ آپ کو ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ گرنٹی کے ساتھ کیونکہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ نیچرل اور ہربل ہیں اور جو ہمارا جو بھی نقصہ ہوتا ہے وہ نیچرل اور ہربل نقصہ ہوتا ہے اور اس کا آپ کو پورا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں اور ان تینوں چیزوں کا میں نے آپ کو طریقہ استعمال بھی بتایا ہے اور اسی طریقے کے ساتھ انہیں آپ استعمال کریں اگر گولی بنتی ہے تو آپ گولی بنا لیں اگر صفوف بنتا ہے تو صفوف بنا لیں یا دونوں چیزیں بان سکتی ہیں ان کے کوئی مشکل نہیں ہے تو چنے کے دانے کے برابر اس کے اپنے مقدار لینی ہے اور وہ آپ نے ایک گولی صبح دوپہر شام یا اتنی اس مقدار کے برابر آپ صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کا جو بشاہ Peterson کا مسئلہ وہ حل ہو جائے گا اور یہ آپ نقصہ بنائیں گھر میں بنائیں حسانی کے ساتھ بن جائے گا اور دس یا بیس دن اس کا مسلسل آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ دس پندرہ دن اس کا مسلسل استعمال کرنے سے آپ کو اس کا مکمل فائدہ ملے گا اور یہ آپ کریں انشاءاللہ تو آپ کو پورا فائدہ ہوگا اور اگر آپ سے یہ نقصہ نہیں بان سکتا تو یہ ہمارا نمبر ہے یہ نمبر آپ نوٹ کر لیں اور آپ ہم سے اس نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں ورساب بھی کر سکتے ہیں مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ